جز اللہ ونہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم بیما ہوا آہلہو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمدن طب القلوب و دوائیہا و آفیت العبدانی و شفائیہا و نور الابساری و زیائیہا و علیہ وسلم و بارک وسلم آج کا جو موضوع ہے یہ یورک اسڑ پر ہے دارہ سال یورک اسڑ کیا ہے یہ ایک تضابی عمل ہے یہ یورک کہتے ہیں یورین سے نکلا یورین کہتے ہیں پشاب کو اسڑ تضاب جو پشاب کے ذریعے تضاب خارج ہونا تھا وہ رک گیا وہ رکتا رہا وہ جسم میں جوڑوں میں ان چیزوں میں کٹھا ہوتا رہا پھر اس کے بعد جب چک کر آیا تو نکلا کہ یورک اسڑ ہو گیا ہے اب جسم میں جوڑوں میں درد ہو گیا کھلا پڑ گیا ہے اور یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے اب جو یورک اسڑ کی ڈاکٹر نے گولی لگا لیتے ہیں یہ ٹھیک اللہ پاک نے جنا اتنا علم اطاع کیا ہے وہ اتنا علم سے لوگوں کو فلا کا کام کر رہے ہیں لیکن بنیادی طور پر جو فطری علاج ہے ان کے بارے میں انہیں ملوم نہیں تو جن کو ملوم ہے وہ اس کے مطابق علاج کرتے ہیں تو فطرت کا جو قدرت کا قانون ہے جو قدرت کا طریقہ علاج ہے اس کو سمجھیں تو یورک اسڑ دراصل یہ سردی خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ نمبر ایک چائے نمبر دو بوتل چائے اور بوتل یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اسڑ تضا پیدا کرتی ہیں تو ان سے یہ معاملات ہوتا ہے تو ان کے لیے آپ کو جو دوائی کھانی چاہیے وہ یہ ہے پانچ ملین ہمارا جو پینٹا گون جسے ہم بولتے ہیں تو وہ کیا ہے کالی مرچ تین تولے سنڈ پانچ تولے اور نشادر تین تولے یہ لے کر صفو بنائیں اور یہ ایک خوراک صبح دیں اور ایک دوپیر کو اور سات چار ملین ہمارا وہ کیا ہے وہ رائی اجوین تیز پت یہ تیس تیس گرام اور ساٹھ گرام گندہ کامل آثار یہ گندہ جو ہے یہ دراصل سلفر ہے سلفر جو ہے وہ ہومیوپیتک کی میڈیسن میں پچھتر فیصد استعمال ہوتا ہے اور ایلوپیتک میں بھی یہ ہوتا ہے سلفر تو یہ دراصل سلفر ہے اسے بارڈی میں حرارت ملے گی اور یہ یورک اسڑ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو یہ پرہیز جو ہے وہ بھی آپ کریں اور ساتھ جو ہے آپ اس کا کعوہ استعمال کریں وہ کعوہ کس کا اجوین اور پدینے کا یہ دوٹ ہیں وہ بھی استعمال کریں تو اللہ کے لطف و فضل سے انشاءاللہ آپ کو اللہ شفاہ تا کرے گا اور خدارہ میں ہر آدمی سے ہر فرد سے ہر سننے والے سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ دراصل بنیادی چیز کو آپ سنیں اس پہ عمل کریں یہ جو حضرات اس پہ بتاتے ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزی اس لیے کھاؤ یہ چیزی اس لیے کھاؤ خدارہ ایسا نہ کریں فطرت کا یہ قانون نہیں خدا کا یہ قانون نہیں خدا کا قانون ہے یہ دیکھیں جی انسان مخلوق خدا اللہ پاک نے تنی بنائی ہے عربوں میں کھربوں میں تو ہر بندے کا ایک علاقہ چہرہ ہے ہر بندے کے فنگر پرنٹ علاقہ ہیں یہ فطرت کا قانون ہے تو اس لیے ہر بندے کا یہ قانون اللہ نے جو بنایا ہے مزاج وہ الگ ہے جب تک آپ کسی کا مزاج نہیں دیکھیں گے تب تک آپ علاج کیسے کریں گے تو اس لئے خدارہ ان چیزوں کا سمجھیں کوئی بندہ آن لائن مجھ سے علاج کروانا چاہے تو اس خدمت کے لئے بھی میں حاضر ہوں میرا نمبر جو ہے وہ بھی چینل پہ یوٹیوب پہ میں نے دیا ہوا ہے اور جو کمنٹس کر کے مجھ سے دوائی لینا چاہے ٹی سی آس اس کو بھی بھیج دیں گے اور جو آن لائن مجھ سے تلیم لینا چاہے حکمت کی وہ بھی میں خدمت کے لئے تیار ہوں میرا مشن جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکمت کا علم ہے یہ رسول پاک کے گھر سے چلی ہے اللہ پاک نے صورت لکمان قرآن میں اتاری یہ جب سے آدم بنا ہے آدم آگیا دم تو انسان نہ آیا تو مٹی جب سے یہ بنا ہے تب سے یہ اللہ پاک نے حکمت کا جو علم ہے وہ انسانوں کو اتارا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ وسیع اتارا اور ان سے پہنچتا ہوا ہمارے رہنما رہبر جو تھے وہ حضرت ابو علی سینہ وہ ایک طبی سائنسدان تھے انہوں نے فارسی میں یہ طب ہماری لکھی اور یہ بزرگوں سے اولیاء فقراء سے علم پہنچتا ہوا ہمارے قبلہ پیر اور ہمارے طب کے جو مفقر تھے جو طبی سائنسدان تھے حضرت سابر رحمت اللہ تعالیٰ ان سے یہ پہنچتا ہوا ہمارے استادوں تک ہم سے پہنچا اور سب سے یہ پہلے دیکھیں کہ جو بندہ فطرت کے مطابق قانون مفرد ازار یہ بول دینا یا لکھنے سے یہ قانون مفرد ازار نہیں آتا اس سے یہ مریض کی پہلے آپ تشخیص کریں پھر اس کا علاج کریں تو امید ہے کہ یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے شفاء کاملہ اور علم کا وسیع ذرخیز علم جو ہے ذخیرے والا وہ ہمیں عطا فرمائے اور ہم اس ذخیرے کو زیادہ سے زیادہ پڑھائیں پھلائیں اور آپ میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں دوسروں تک شیئر کریں تاکہ انسانیت کی خدمت ہو سکے یہ جو کاوش ہے یہ مرنے کے بعد بھی آپ کے بھی اور ہمارے بھی یہ چلتا رہے گا نظام ہم کو قبر میں بھی یہ اس کا سواب ملتا رہے تو اس میں آپ میرا ساہ دیں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی تفیق عطا کریں وآخر الداغانا ان الحمدللہ رب العالمین مجھے عمل کی تفیق عطا کریں